اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم سبق میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشک کا سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو پڑھیں گے سوال نمبر ایک ہے میراج سے کیا مراد ہے اور سوال نمبر دو ہے میراج کا واقعہ کب پیش آیا ان دو سوالات کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے پیارے بچوں آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر چوون یعنی ففٹی فور پر آپ دیکھیں تو پہلے سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے میراج میراج کا لفظی معنی سیڑھی یا زینہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے زینہ یا سیڑھی سیڑھی یا زینہ یعنی اوپر کی طرف جانے کا راستہ بلندی کی طرف جانے کا راستہ میراج کا مطلب ہے اوپر کی طرف بلندی کی طرف جانے کا راستہ سیڑھی یا زینہ کہتے ہیں اس کو اسلامی تعلیمات کے مطابق اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک سفر ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک وہاں سے صدرت المنتحا تک اور وہاں سے جہاں تک چاہا لے گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک سفر یعنی اسلامی تعلیمات کے مطابق میراج ہم یعنی ہم مسلمان میراج جو ہے اس مبارک سفر کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک یہ پیرے بچو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد الحرام ہے اور یہ سعودی عرب میں سعودی عربیہ میں ہے اس کے اندر آپ دیکھیں یہ خانہ کعبہ ہے یعنی جس مسجد کے اندر خانہ کعبہ ہے بیت اللہ ہے اللہ کا گھر ہے اس مسجد کو مسجد الحرام کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کروایا مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصہ تک اور یہ مسجد اقصہ ہے جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ مسجد اقصہ کا یہ دیکھیں یہ بہت بڑی مسجد ہے بہت بڑی مسجد ہے یہ دیوار ہے مسجد اقصہ کی ٹھیک ہے یہ وہ مسجد ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اس کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے یہ مسجد اقصہ ہے اور یہ ہے فلسطین میں یہ مسجد اقصہ یعنی مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصہ تک اس کا یہ اندر کا ویو ہے مسجد اقصہ کے تو یعنی اللہ تعالی نے مسجد الحرام سے لے کر یہ مسجد اقصہ تک اور وہاں سے صدرت المنتحہ تک پیر بچو صدرت المنتحہ اللہ تعالی یعنی آسمانوں کی طرف اللہ تعالی نے جب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر کر لیا تو یہ آسمانوں کی طرف ایک ایسی جگہ ہے جہاں تک فرشتے تو جا سکتے ہیں لیکن اس سے آگے فرشتے نہیں جا سکتے تو صدرت المنتحہ تک تو فرشتے جا سکتے ہیں لیکن اس سے آگے نہیں جا سکتے منتحہ یعنی یہاں پر انتہا ہے اس سے آگے فرشتوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے تو صدرت المنتحہ تک اور پھر اللہ تعالی نے وہاں سے بھی آگے جہاں تک چاہا لے گیا یعنی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہم نے جو اس کے بارے میں پڑا ہے سنا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی نے میراج کے موقع پر جنت اور دوزخ کے جو ہے وہ بھی منظر دکھائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو یہ صدرت المنتحہ تک اور وہاں سے پھر جہاں تک چاہا اللہ تعالی اپنے پیارے محبوب کو لے گیا اور اپنی قدرت کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائیں اور یہ واقعہ جو میراج کا واقعہ ہے واقعہ میراج نبوت کے دسویں سال یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے اپنی نبوت کا اعلان کرنے کا حکم ملا اس کے دس سال بعد یہ واقعہ میراج جو ہے یہ رجب کی ستائیسویں رات کو پیش آیا رجب جو اسلامی مہینہ ہے شعبان رجب شعبان سے پہلے آتا ہے رجب آتا ہے پھر شعبان آتا ہے پھر رمضان آتا ہے تو یہ رجب کی ستائیسویں رات کو یہ واقعہ پیش آیا اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ نعظیم سورة بنی اسرائیل آیت نمبر ایک اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصى تک لے گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعہ مراج کا ذکر فرمایا پیارے بچو آپ اس سوال ان دونوں سوالات کو پہلا سوال یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں تک اس کو پہلے سوال کو یاد کریں گے اسی طرح یہ دوسرا سوال ہے کہ یہ واقعہ مراج کب پیش آیا تو اس کا جواب یہاں تک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس آیت کا جو ترجمہ ہے اس کو بھی آپ یاد کیجئے گا اچھی طرح سے اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا اللہ حافظ